اسلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو یہ میرا فرسٹ ولوگ ہے میرا انٹرڈیکشن ولوگ تو ویلکم ٹو مائی چینل نجمہ آریو ککنگ اینڈ ولوگز آپ کو میرے ولوگ میں میری ڈیلی روٹین اور بہت ایزی اور مزیدار ریسپی ملے گی اس کے علاوہ میرے اسی چینل پر آپ کو ککنگ کی ریسپی جو کہ بہت ایزی ہے بہت آسان دیسی فوٹ پر مشتمل ہے ملے گی تو پلیز آپ پہنچ کیجئے گا اور بہت کچھ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ہے صبح کا ٹائم تو آج ناشتے میں میں نے اپنی امی کی ریسپی جسے آج کل سب پینکیک کا نام دیتے ہیں بنایا میرے بچوں کو بہت پسند ہے اس کی مکمل ریسپی میرے اسی چینل پر آپ کو ملے گی تو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ بنتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے بہت ہی سوفٹ بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں جھٹ پٹ تو یہ دیکھیں آم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی آسانی سے بہت جل تیار ہو جاتے ہیں اصل میں روزانہ بھائی سلائز اور یہ بریڈ اور یہ رکس یہ سب چیزیں بچے نہیں کھانا چاہ رہے ہیں آج کل ان کی طبیعت صحیح نہیں تو میں نے کہا چلو آؤ کچھ آسان سا بناتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں بھی بہت مزیدار ہیں تو یہ دیکھیں آپ ناشتے سے فارغ ہو کر میں اپنے روم میں چلی گئی تھی کیونکہ آج میں بہت لیزی فیل کر رہی تھی میری طبیعت تھوڑی ڈاؤن سی تھی تو یہ ہے ابھی ایک بجے کا ٹائم تو میرے ہزبین کا فون آیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا شام میں آپ کچھ لوگوں کیلئے کھانا تیار کر سکتی ہیں یا میں باہر سے منگوال ہوں تو میں نے کہا نہیں میں بلکل کر سکتی ہوں آپ آجائیں اور شام میں تو بہت بہت ٹائم ہے تو بھائی میں اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہوں میں نے جلدی الڈی ڈسٹنگ صفائی اور میں روز آنہ فرش تو لازمی ہی دیکھتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں ہیں میرے تین بیٹے ماشاءاللہ سے وہ بلکل بھی نہیں سوچتے سمجھتے کبھی کچھ کبھی کچھ میسی کر دیتے ہیں تو میں روز دیکھتی ہوں ویسے میں ویکلی میں صفائی کرتی ہوں اور میری آماسی نہیں ہے میں ڈسٹنگ مغیرہ سارے کام میں اپنی گھر کے خود کرتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ اگر آپ روز آنہ ہی اپنی چیزوں کی صاف صفائی کریں تو پھر آپ کو مہینے پندرہ دن میں صفائی کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ کلین ملتا ہے آپ میں نے جلدی الڈی سارے کر لیا میرے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا اور میں سوچنے لگی کہ کیا تیار کیا جائے تو یہ دیکھیں میرے کچھن و چند سب جگہ کے صفائی کر لی یہ ہیں میرے بیٹے آمان جو سب سے چھوٹے ہیں سکول سے آگئے ہیں بیٹے ہیں یہ ہیں ان کے ٹوینز بھائی ہیں یہ دونوں میرے یہ دونوں ٹوینز سنز ہیں یہ ہیں آیان اور ان سے بڑے والے ابھی موجود نہیں ہیں ورنہ آپ سے لازمی ملواتی میرے ہزمن تو ہے نہیں آفیس گئے ہیں یہ دیکھیں کچھ کام میں نے اپنا کر لیا کچھ کام میں ساتھ ساتھ دوسرے کاموں کے کرتی رہوں گی روزانہ کی ہم سب کی روٹینیں ہم سب گھر کی جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں یہ میرا لنچ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں سب تیار کر لیا ہے میں نے اب میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے شام میں کیا تیار کرنا ہے اور یہ ہے شام کا ٹائم یہ میرے بیٹے چائے کے ساتھ ڈپ اینڈ ڈپ ہلکے پھلکی بھوک لگی ہے تو وہ جا رہی ہے تو شام کی چائے سے میں فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا کھانی کی تیاری پکڑ لی ہے تو ذرا شام کی چائے پی لی جائے تو اس کے بعد کرتے ہیں تیاری اب ہمارے گھر جو مہمان آ رہے ہیں تو انہیں ایکچولی فش بہت پسند ہے وہ ملنے آ رہے ہیں کئی جا رہے ہیں تو میں نے فٹا فٹ ایزی سا پراؤن رائز تیار کیا ہے بڑا ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت جل تیار ہو گیا تھا میرا یہ پراؤن رائز تو میں نے یہ بنایا اور یہ دیکھیں آپ اس کی پوری ریسیپی آپ کو میرے اسی چینل پر ملے گی پراؤن پلاو آپ دیکھئے گا ضرور اور لائک کیجئے گا یہ دیکھیں یہ جھٹ پٹ تیار ہو رہی ہے جھٹ پٹ تو خیر نہیں گھانا بھکاتے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے لیکن میں سب مینج کر لیتی ہوں اب یہ تیار ہو رہا تو جب تک میں نے دوسری طرف چکن مسالہ تیار کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تو وہ بھی دیکھیں آپ ریڈی ہے یہ دیکھیں جھٹ پٹ ایزی and quick ہمارے دیسی فوڈوں کی تو بات ہی کیا ہے جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں ایک ہی مسالے سے کھانے تیار ہو بہت تیسٹی ہوتے ہیں کھانے جتنے ایزی طریقے سے پکے تو بہت اچھا ہے اور میٹھے کے بغرد تو پھر ادھوری ہی لگتی ہے دعوت تو میں نے بھی جلدی جلدی سے ٹرائیفل بنایا فروٹ ٹرائیفل اب میں اسے جلدی سے تھنڈا کرنے رکھنے کے لئے جا رہی ہوں کیونکہ بہت کم ٹائم تھا میرے پاس تو ٹھنڈا جب تک نہیں ہو تو مزہ نہیں آتا یہ تیار ہیں میرے مہمان آ چکے تھے میرے مہمان آنا نہیں چاہتے تو میں نے آپ کو نہیں دکھایا یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں خوب انجوائے کیا جا رہا ہے یہ پراؤن پڑاو ماشاءاللہ سے بہت مزے کا تھا میرے مہمان جا چکے ہیں ابھی رات کے بج رہے ہیں گیارہ میں اپنے تمام صاف صفائی اور کاموں سے فارغ ہو گئی ہوں اور جو تھوڑے بہت کام ہیں کچن کے وہ سب میرے ٹریوں اپنے کروکری وغیرہ وہ سب رکھ رہی ہوں تاکہ صبح آسانی رہے اور یہ دیکھیں بھائی بہا رہے ہیں یہ بہا رہے ہیں ولادت نبی کی یہ دیکھیں منائے جا رہا ہے ہماری سوسائیٹی جگمگا رہی ہے اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے اس مہینے سجایا جاتا ہے سب کچھ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ اگر کیا بات ہو دورو شریف کا بھی بھی رکھا جائے تو ملتے ہیں